بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سوڈرز آج ہمارا لیکس نوپک ہے that is about the connective tissue بیٹا کسے related ہے connective tissue connective tissue سے related ہے بیٹا previous lecture میں ہم نے epithelial tissue پڑے تھے بیٹا اور اس lecture میں ہمارے پاس connective tissue ہے نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے جیسا نام ہے ویسا کام ہے جیسا نام ہے ویسا کام ہے بیٹا connective tissue کے بارے میں پہلی لائن ہی آپ کی بک یہی لکھے گی کہ connective tissue serva connecting function connective tissue serva connecting function connective tissue serva connecting function بیٹا جوڑنے کا کام کرتے ہیں کسی اس کا کام کرتے ہیں ہم لکھ لیتے ہیں کہ ان کا یہ function ہے main function ہماری body میں connective tissue کا وہ connecting function ہے بیٹا کیا ہے connecting function اچھا پہلے function پڑھ لیں اس کا function پڑھ دے لگے تو function ہی پڑھ لیتے ہیں بعض جگہوں پہ بیٹا جو کنیکٹیو ٹیشو ہے ہماری باڈی میں وہ ہماری باڈی کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے ہماری باڈی کو کیا کر رہا ہوتا ہے بعض جبوں پہ یہی کنیکٹیو ٹیشو ہماری باڈی کو ہماری باڈی کی موفمنٹ میں ہیلپ کروا رہا ہوتا ہے کس میں ہیلپ کروا رہا ہوتا ہے موفمنٹ میں بعض جبوں پہ یہی کنیکٹیو ٹیشو ہماری باڈی کی کیا کر رہا ہوتا ہے بیٹا پروٹیکشن کیا کر رہا ہوتا ہے پروٹیکشن اور بعض جگہوں پہ یہی کنیکٹیف ٹیشو بیٹا ہمیں کس چیز کا سورس ہمارے لئے کس چیز کا سورس ہے یہ انلسی کا بیٹا ہمیں کیا مہیا کر رہا ہوتا ہے انلسی باس مجھا رہی ہے اب پڑھیں گے نیسے ہم ٹائپس پڑھیں گے کنیکٹیف ٹیشو کی ہمیں پتہ چاہ جائے گا کہ کون سی کنیکٹیف ٹیشو کی ٹائپ ہمیں صرف کنیکٹنگ فنکشن چھو کرے گی کون سی سپورٹ دے گی کون سی مومنٹ میں کرے گی کون سی پروٹیکشن کرواری ہے باس مجھا رہی ہے اچھا بیٹا اس کے علاوہ یہ تو انہیں پڑھ لیا فنکشن بیٹا کیا پڑھ لیا اب ہم سیل سپیسیفیکیشن دیکھ لیں سیل سپیسیفیکیشن سیل سپیسیفیکیشن میں ہم نے لازٹ ٹائم جیسے پڑھا تھا اپیتھیلیل ٹیشوز کے بارے میں ہم نے پہلی ایک لائن پڑھی تھی اپیتھیلیال ٹیشوز جو ہیں ان میں اپیتھیلیل سیلز جو تھے وہ ٹائٹ daran 입 خلوزلی پیٹ تھے ان سیلز کے درمیان میں گیٹ نہیں تھا وہ سیلز ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب تھے جو ہمارے پاس نیکٹیٹو کوپٹ ہیں اپی می پیں اپی strap کی طرح نہیں تک کی طرح اچھا پھر کیسی ہے یہ دیئر سیلز کس کے سیلز بیٹا دیئر سیلز آر سکیٹرڈ بیٹا آر سکیٹرڈ سکیٹر کرنا کی سکیتا ہے سکیٹر بکھرے ہوئے ہونا سکیٹرڈ بکھرے ہوئے ہونا یعنی اس کا مطلب یہ ہے جو کنیکٹیو ٹیشو کے سیلز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کلوزلی پیکڈ بکھرے ہوئے وہ کہیں بکھرے ہوئے ایک دوسرے سے دور دور ہیں ایک دوسرے سے کہاں بکھرے ہوئے کس چیز کی اندر بکھرے ہوئے بیٹا in extra cellular matrix in extra cellular matrix بیٹا extra cellular matrix اب یہ extra cellular matrix کیا ہوتا ہے بیٹے matrix ایک fluid کو ہم کہتے ہیں ایک گاڑھا سا فلیوڈ ہوتا ہے گاڑھا سا فلیوڈ ہوتا ہے ایکسٹرا سیلولر سیل سے باہر ایکسٹرا سیلولر سیل سے باہر ہمارے پاس لیڈ کے یہ ایک پیس میں آ لیتے ہیں کارڈیلیج کا صوری کنیکٹیو پیشو کا اس میں میں کہتا ہوں بیٹا اس میں یہ فلیوڈ ہے یہ کیا ہے یہ کسٹرڈ کی فلیڈ ہے یہ کسٹرڈ کی جیسے کسٹرڈ کے اندر چہرہ وہ ذرا لچک ہوتی ہے ویسے ہی ہمارے پاس کیا ہوتے ایک vasyصواتے ہوتا ہے مایٹریکس کے اندر وہ بیسکلی پورے کا پورا میکرؤ сыل سے باہر ہے وہ پورے کا perfekt Sure allegiance سے باہر ہے تو ہم بول رہے ہیں یہ ایکسٹرا سیلولر ہے ایکسٹرا سیلولر ےکسٹرا سے بڑا زیادہ نہیں ایکسٹرہ سے مطلب کیا ہے باہر ایکسٹرا کا مطلب آچہ ایکسٹرا سیلولر سیل سے باہر ہے یعنی کہ یہ درمیان میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بالتلر Bill2 checks دوسری کو سیکھ رکھنا ہے کہ اس کا اللہ جائیں۔ چیز پائے جائے گی مترک past کیا پایا جائے گا؟ مترکس وو کون سا fix play آپ سے کوئی پچھ ہے cartilage کے cells کنے کے ہیں بچھے کر پک's کسی پک ، ایسے دکھنے کےこと قسم wen ٹھیٹھے کرassembافہ وای اور پھر ٹھیک سریکم یقین ج würde replicator یقین جب ہوگا Porque ٹھ� ب ANN بلڈ کا سٹرکچر ان ساری چیزوں کی جانب وہ ڈیٹیئر ہم جانب وہاں سٹڈی کریں گے یہاں تک واہ سمرے آگئی ہے یا نہیں آئی ہم کو کہتا ہے آپ نے سیل سپیسیفیکشنز بھی دیکھ لیں سیل کے بارے پہ پڑھ لیا سیل کیسے ہوں گے اور یہ بھی پڑھ لیا فنکشن کیا ہوگا اچھا اب یہ تو بتاؤ ذرا کہ ہماری باڈی میں کس جگہ پر ہے ہمارے کنیکٹیو ٹیشو ہم کہتے ہیں ہمارے جو کنیکٹیو ٹیشو ہے بیٹا کون کون سے ہیں نمبر ون بلڈ is a type of connective ٹیشو بلڈ is a type of کنیکٹیو کی ٹیشو کی ٹائپ ہے وہ کس چیز کو جوڑتا ہے بلڈ ہو گیا بیٹے اس کے علاوہ کون ہے بونز بھی کس کی ٹائپ ہے کنیکٹیو ٹیشو کی اس کے علاوہ ہمارے پاس کارٹیلیج بیٹا کیا ہے بیٹا کارٹیلیج بھی کس کی ٹائپ ہے کنیکٹیو ٹیشو کی ایڈی پوز ٹیشوز کیا ہے بیٹا ایڈی پوز ٹیشوز وہ بھی کس کی ٹائپ ہے کنیکٹیو ٹیشو کی کنیکٹیو ٹیشو کی ٹھیک ہے اچھا اسی کے علاوہ تینڈنز ہوتا ہے یہاں پھر انتھ کلاس میں پڑھو گے تینڈنز ہے لگارگنز ہے یہ ساری کی ساری چیزیں بیٹا کس چیز سے بنتی ہیں کنیکٹیو ٹیشوز کسے بنتی ہیں اب بلڈ بلڈ کا کام ہے ہماری باڈی میں کنیکشن رکھنا ہمارے ایک آرگن کو دوسرے آرگن سے جوڑنا ہمارے سٹمک سے وہ فول لیتا ہے اور پوری باڈی میں ڈسٹریبیوٹ کر کے آتا ہے ہمارے لنگ سے اوکسیجن لیتا ہے پوری باڈی میں دوسرے سیلس کو دے کے آتا ہے رابطہ کر رہا تو میں آمین ہی نہیں کر رہا کمیونکیشن کر رہا نہیں کر رہا اچھا سپورٹ بیٹا ہماری باڈی کو سہارا دینے کے لیے یا کوئی ٹیشو لکھا میں نے بونز ہماری باڈی کو کیا دیتے ہیں سہارا میں کھڑا ہوں کس کی وجہ سے کھڑا ہوں بونز کی وجہ سے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ کارٹیلیج بیٹا بتا دیتا ہوں کہ کہاں ہوتے ہیں بونز کا تو آپ کو بتا نا ہڈیاں کہا ہوتی ہیں ہمارے سکیرکنٹا حصہ ہیں کس کا حصہ ہے اور ہماری جو لمبی لمبی ہڈیاں ان کے آخر میں نا ہڈی کے آخر میں کور ہوتا ہے کارٹیلیج کا کیا ہوتا ہے اسی طرح ہمارے یہ کان کی نرم ہڈی میں بھی کون ہے کارٹیلیج ہمارے اس ناک کی ہڈی میں بھی کون ہے ہمارے یہ گلے کے اندر جو وائس باکس ہے جو لہرینکس ہے اس میں بھی کون ہے کارٹیلیج ہمارے یہ پوری سانس کی نالی میں بھی کون ہے کارٹیلیج بیٹا با سمجھا رہی ہے کارٹیلیج کھاتے بھی تو ہے نا وہ مرکی کی ٹانگ کھائیں اور اینڈ میں وہ جو کیپس ہی اترتی ہے وہ پھرکری اڈی ہوتی ہے وہ کارٹیلیج کا ہی کبر ہے کس کا کبر ہے؟ کارٹیلیج کا اچھا پھر ہے ایڈیپوز ٹیشو پھر کیا ہے؟ ایڈیپوز ٹیشو بیٹا فیٹ سیلز ہم بولتے ہیں جس کو بولتے ہیں؟ چھرپی جو ہوتی ہے کیا ہوتی ہے؟ چھرپی جس کو بولتے ہیں فیٹی ٹیشوز وہ وہاں پر یعنی جو ایڈیپوز سیلز ہوتے ہیں ان کے اندر فیٹ ڈروپلٹ سٹور ہوتے ہیں کیا سٹور ہوتے ہیں؟ فیٹ ڈروپلٹ ٹھیک ہے؟ اب کہاں پہ فیٹ ہوتی ہے؟ بیٹا ہمارے ہر آرگن کی گرد کبریم ہوتی ہے ہمارے ہر آرگن کی گرد ہماری کیڈنیز ہے نا کیڈنیز کی گرد اللہ تعالی نے فیٹی ٹیشوز رکھے ہوئے ہیں کیا رکھے ہوئے ہیں؟ فیٹی ٹیشوز ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہماری سکن ہے ہماری سکن کے نیچے نیچے پوری لیئر ہے اس کی بیٹا؟ فیٹی ٹیشوز کی اس کی لیئر ہے؟ فیٹی ٹیشوز کی اسی طرح ہمارے بیٹا جو ابڈومن ہے ابڈومنل region پیڈ ہے ہماری انٹسٹائن کی گرد بھی کیا ہوتی ہے ہمارے مسلس ہماری ہڈیوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں کیا یہ مسلس کو ہٹا ہوں تو ہٹ جاتے ہیں یہاں سے مگامنٹس ہماری ایک ہڈی کو دوسری ہڈی کے ساتھ جوڑتے ہیں ایک ہڈی کو دوسری ہڈی کے ساتھ جوڑتے ہیں کون جوڑتے ہیں مگامنٹس تو ہم نے پہلے آتے ہی پڑھا تھا کہ جو کلیکٹیوٹیشو ہے دیس اربا یہ جوڑنے کا قام کرتے ہیں کسیز کا قام کرتے ہیں اچھا کیا میں یوں ایسے ہاتھ ہلاؤں تو کیا میری ساری پیلڈ پیسلس یہاں کٹھی ہو گئی ہیں نہیں وہ تو اپنی جگہ پہ فیکسڈ ہیں اپنی جگہ پہ کس نے جوڑا ہوئے کس نے باندھا ہوئے انہیں یا آپ ایسے جمپ کرتے تو آپ کے دل گردے سارے نیچے پیٹ میں کٹھے ہو جائیں یہ نہیں کیونکہ ہر آرگن اپنی جگہ پہ فیکسڈ ہے اس کو باندھا ہوئے وہاں پہ کونیکٹیوٹیشو کے بینڈز ہیں وہاں پہ کون ہے؟ تو انہوں نے ہر آرگن کو اس کی پوزیشن پہ ہولڈ کیا ہے ہر آرگن کو ان کی پوزیشن پہ ہماری آئیز ہیں ہم یوں گھمارے آنکھوں کو تو ایک خاص حد تک موم کرتی ہیں ہمارے پیچھے کارڈیلے کریکٹیوٹیشوز ہیں جنہوں نے آنکھوں کو آرگنز کے اندر جائیں وہ فیکس پوزیشن میں رکھا ہوئے یہاں تک کوئی گسٹن ہوئے روائز کر لیتے ہیں بٹا کریکٹیوٹیشو ہم نے کہا دے سروا کریکٹنگ فانکشن ان کے سیلز اپی تھیلیل ٹیشو کی طرح یہ تو سکیٹرڈ ہوتے ہیں اور کہاں بھی سکیٹرڈ ہوتے ہیں ایکسر سیلیلر سکیٹر میں یہ میٹرکس میں پھر یہ کیا کرتے ہیں سب کے ساتھ ساتھ ہم باتیں بتا دیتے ہیں کہ ہماری باڈی میں بلڈ ہے تو وہ ٹرانسپورٹیشن کا بھی کام کرتے ہیں بونز ہے کارٹی لیجر سکوٹ کرتے ہیں پروٹیکشن کرتے ہیں ہماری باڈی کو ایڈی پوسٹ یشوز چربی جب آپ کافی دیر تک کچھ نہ کھاؤ بھی ہو تو پھر کیا پیگلتی ہے آپ کی کس کی میٹرپولیزم سٹارٹ ہوتی ہے پھر آپ کی باڈی انرجی کہاں سے لیتی ہے فیڈ سے اس کا مطلب ہر آرگن کی گلد فیڈ اسی لیے رکھی ہوئی ہے ایک تو اس کی پروٹیکشن کی جائے اس کا ٹیمپریچر منٹین کیا جائے اور دوسرا اس کو جب چاہیے ہو تو کیا مہیا کی جائے انرجی مہیا کی جائے تافیے بٹا اس کو ریڈ کر لیتے پیج نمبر ہے بٹا ہمارے پاس 75 بٹا پیج نمبر کیا ہے 75 کنیکٹیف ٹیشو بٹا کیا ہے کنیکٹیف ٹیشو ایس دا نیم ایڈیکیڈ کہتا ہے کہ جیسے نام شو کرتا ہے کنیکٹیف ٹیشو سروا کنیکٹنگ فنکشن بٹا کنیکٹیف ٹیشو سروا کنیکٹنگ فنکشن اچھا جی اور کیا کرتا ہے ہیڈی سپورٹ سینڈ بائینڈز آدھر ٹیشو یہ سکورٹ بھی کرتا ہے اور بیٹا کیا کرتا ہے بائنڈ بھی کرتا ہے باقی ٹیشو اس کو اچھا جی انلائیت بہتی تیشو یہ سیل سپیسی فیکیشن شروع ہو گئی ہے بٹا کیا شروع ہو گئی ہے سیل سپیسی فیکیشن شروع ہو گئی ہے اپی تیشو کی طرح نہیں ہوتا کنیکٹیف ٹیشو اس کی پاس سیلز تو ہوتے ہیں لیکن سکیٹر ٹھو آؤٹ ایکسٹر سیلولر میٹرکس بیٹا ایسے فلیوڈ کے اندر گاڑے سے فلیوڈ کے اندر بکھے ہوئے ہوتے ہیں گاڑے سے فلیوڈ کے اندر فومن ایکسامپل آف دس ٹیشو آر نمبر بان کون ہے کارٹیلیج کہاں پر ہوتا ہے کارٹیلیج اراؤنڈ دا اینڈز آف دا بان اور کہاں پر رہن دا ایکسٹرنل ایر یہ باہر والے کان میں اس کو ایکسٹرنل پینہ وہ ہوتے ہیں پی آئی ڈبل این اے پینہ اس کے اندر ہوتا ہے بیٹا کارٹیلیج نوز ناک میں ٹریکیہ سانس کی نالی میں ایکس ایکٹر اور بھی بہت سی جگہوں پر ہوتا ہے باڈی میں بون میں بون بھی کس کی ٹائپ ہے کریکٹیپٹیشو اور کیا لکھے آگے بلڈ اچھا جب بھی ہم دیفنیشن سٹارٹ کریں گے نا بیٹا ٹینتھ کلاس میں جائیں گے یا بھی نایتھ میں جب ہم بلڈ پڑھیں گے تو بلڈ کے بارے میں پہلی لائن جو ہم لکھیں گے ہم کہیں گے بلڈ is a type of connective tissue بون پڑھاؤں گا بون میں بتاؤں گا بون is a type of کرٹیلیج کے بارے میں پہلی لائن میں اس کی دیفنیشن سٹارٹ میں لکھتے ہیں گے کریکٹیپٹیشو is a type of کرٹیلیج is a type of کریکٹیپٹیشو جن میں فیٹ سنور ہوتی ہے جن میں فیٹ راکلٹ سنور ہوتے ہیں انسلز میں فاؤنڈ اراؤنڈ تا کرٹیلیز کہا پر ہوتے ہیں بیٹا کرٹیلیز کے گرفت انڈر دا سکن کس کے نکشے ہوتے ہیں head in the abdomen and in the abdomen abdomen mean belly pain is also a type of کریکٹیپ ڈیشو is also a type of it provides energy and sport اور یہ ہماری باڈی کو بیٹا کیا دیتا ہے energy دیتا ہے اور کیا دیتا ہے sport دیتا ہے بیٹا نیکس پیج میں آئیں زرہ ڈائیگرامز بنی ہوئی ہیں چاروں کی کارٹیلیج کی بھی بنی ہوئی ہے اور جناب بون کی بھی بنی ہوئی ہے پھر بلڈ کی بھی بنی ہوئی ہے اور ساتھ میں ڈیپوز تیشو یہ جو ڈیپوز تیشو میں یلو کلر کا اتنا بڑا آپ کو دھبا سا نظر آرہا ہے بیٹا ایک بلیک نظر آرہا ہے وہ نیوکلیس ہے اور جو یلو کلر کا نظر آرہا ہے یہ بیٹا فیڈ ڈروپ لیٹ ہے یہ کیا ہے فیڈ ڈروپ لیٹ ماں سمجھ آرہی ہے یہ چاروں کیا ہے بیٹا ٹائپ آف کریکٹیلیج چاروں ڈائیگرامز کے ساتھ بیٹا آپ بناوگے اس ہول ٹوپک میں کوئی پسٹن ہو تو آپ کوئیٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو تھا ان کیوں اللہ حفیز